لندن کے سمر کو ہمیشہ سپیشل سمجھا جاتا ہے کیونکہ سمر میں لندن کا حسن اور زیادہ نکھر جاتا ہے آج بھی ایک ایسا ہی دن ہے جو انسان کو بستر اور گھر سے گدگدا کے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے ہم بھی گھر سے نکل پڑے ہیں اس سورج کے نیچے کسی پرسکون کونے کی تلاش میں لندن کے اس بڑے سٹور سے ایک ایکسٹر لارج قسم کی کولڈرنگ اٹھائی اور پھر سپیشل سپیشل ترکش فوڈ کا کچھ انتظام کیا اور پھر جنگل کی را لے ابھی اس جنگل کے اس ٹریک سے یہاں سے انٹری کی ہے ہم نے تو ابھی ذرا فردر ڈاؤن چلتے ہیں جہاں پہ جنگل کا ذرا زیادہ گھنا حصہ ہو ذرا زیادہ سکون ہو تو اس پارٹ پہ بیٹھ کے کچھ وقت گزارتے ہیں لندن کا سورج، ٹرکش کھانا، کولڈرنگ اور اس کے ساتھ جنگل کا سکون کیا خوبصورت کشمش بنتی ہے یہاں سے میں نے ایک سیکرٹ سا ٹریک بنایا ہے ندی کی طرف، جھیل کی طرف کافی اچھا پیس فل سا سپوٹ ہے یہ واہ بہت ہی زبردست ہے ایک پیس فل سا سپوٹ ہے، ہیڈن سپوٹ ہے یہ بسکل اس پورے فورسٹ میں سامنے جو ہے وہ ندی ہے یہ جیسے آپ پیچھے میرے جھیل دیکھ سکتے ہیں اور سراؤنڈنگ میں سب جنگل اور گرینری ہے وہ ابھی میرے سوا یہاں پہ ہے بھی کوئی نہیں، تو بڑا پیس فل سا انوائرمنٹ ہے جی چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سے ہی لیکن دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایسے کسی اکیلے پرسکون سے کونے میں بیٹھ کر جھیل کے کنارے اپنی کول ڈرنگ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے اور جی چاہتا ہے کہ یہ لمحے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جائیں اور زندگی جو ہے وہ ابراہیم زوک کی اس غزل کا جو ہے مجسمہ بن جائے کہ اپنی بلا سے بعد سبا اب کبھی چلے ہم تو اس پرسکون کونے میں بیٹھ گئے ہیں لیکن ابراہیم زوک کی اسی غزل کا پھر شیر بھی یاد آ جاتا ہے کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے دنیا سے بے دل لگی کر کے بھی جو ہے وہ گزارا نہیں دنیا سے اب قطع تعلق بھی نہیں ہو سکتے انسان ساری باغ دوڑ جائے وہ دنیا کے لیے ہی تو کرتا ہے وہ پھر یہی انسان کہتا ہے کہ کاش کوئی اکیلہ پرسکون کونہ ملجے تو پھر مجھے سکون آئے گا عجیب ناشکری سی مخلوق ہے یہ انسان اگر اوپر سے ہوائی جہاز گزرے اور انسان نیچے کھڑا ہو تو بڑی حسرت سے ہوائی جہاز کو سار اٹھا کے ضرور دیکھتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ خواہش جاگتی ہے کاش میں اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اگر اسی انسان کو اٹھا کے آپ اس ہوائی جہاز کے اندر بٹھا دیں تو ہوائی جہاز کے اوپر سے نیچے زمین کو دیکھنا شروع کر دے گا کھڑکی سے تو نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے دیکھنا تو کہیں بھی انسان متمن نہیں ہوتا یہی تو خاصلت انسانی ہے جب متمن ہو جاتا ہے تو داستان ختم ہو جاتی ہے موسیقی